بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر خون کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کشمیش خوبانی بادام مرٹر بروکری قدو کے بیج اور پیاس کا استعمال بربور مقتار میں کریں کیونکہ ان میں آہرن کافی زیادہ مقتار میں پایا جاتا ہے دماغ کو طاقت دینے والے غزاؤں میں وائٹمن ای بینز چینے دیگر خوشک میواجات بیریز انگور کرین پتوں والی سبسیاں شکرکندی مناسب نید بک ریڈنگ کرنا اور پروپر ایکسرسائز کرنے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے دماغ کو کمزور کرنے والی چیزیں فاسٹ فوڈ، فیٹس، بیکری کی آئٹمز، مٹھانیاں، کولڈ رنگ ضرورت سے زیادہ آئرن اور ضرورت سے زیادہ تامبہ اور الومینیوم کے برتنوں کا استعمال کرنا نین پوری نہ کرنا، ہر وقت غصے میں رہنا بہت زیادہ سوچنا، اندھیری اور تاریخ چکوں پر رہنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے بھوک پر کعبو پانے کے آسان طریقے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں روزانہ وزن اٹھانے والی ایکسرسائز کریں بغیر کیلوریز والے مشروبات کا استعمال کرنا چاہیے اور ایسے فروٹس اور ویجیٹیبلز استعمال کریں جن میں فائبر اور پانی زیادہ ہو پروٹین کا استعمال زیادہ کریں غیار میری کھانوں سے پرہیز کریں اور برپور نیندیں، بلیک کوفی، سٹرانگ ٹی اور بلیک ٹی بھی چربی پیگلتی ہے وزن کم ہوتا ہے اور بھوک دیر سے لگتی ہے باجرے کی روٹی کے فوائد باجرے کی روٹی سے انسان کا جسم چاہ کو چوبند رہتا ہے اور جسم میں چربی کم کرنے اور اس آپ کو طاقت دینے کی خصوصیات رکھتا ہے باجرے کی روٹی کھانے سے آپ چودہ سے پندرہ گھنٹے بھی ریگولر اگر کام کرتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی باجرے کو اگر دیسی گی یہ اصلی کھانوں کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو اس سے کمر مضبوط ہوتی ہے فرش خون پیدا ہوتا ہے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے یہ ساپ کو طاقت دیتی ہے نزلہ زکام کو روکتی ہے غزائیت سے برپور ہوتی ہے اور دوسری آٹے کی روٹی کی نسبت جلدی حضم ہو جاتی ہے اسی بھی روٹی کو زیادہ دیر تک ترو تازہ رکھنے کے لیے ایک کلو آٹے میں تین چمہ چوئل یا دیسی گی ملا کر تھوڑا سا نمک ڈالیں ہاتھے سو آٹے کو مسل لیں اس کے بعد نیم گرم پانی ملا کر اچھی طرح گونے گونے کے بعد گلے کپڑے سے ڈکھتے رہیں اور آدھے گھنٹے بعد اس سے روٹی بنا لیں اس روٹی کا ذائقہ بہت مزیدار ہوگا اگر آٹا گونتے ہوئے تھوڑی سی حلدی اور کلونجی شامل کر دیں تو یہ آٹا بہت ہی غزائیت سے برپور ہو جائے گا یہ روٹ کپ سردی کے موسم میں کر سکتے ہیں اس سے گیرانٹی میں تیس دن کے اندر آپ کا لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا صبح انہار مو ایک پاؤ سے آدھا کلو دہی لے کر اس میں پچاس کرام خالے سرسوں کا تیل آپ نے ملا کر کھانا ہے اس سے لٹکا ہوا پیٹ ایک ماہ میں ہی اندر چلا جائے گا اگر خانسی نہ رک رہی ہو تو دو سیپ کے چھلکوں کو ڈیڑھ کپ پانے میں اتنا پکائیں کے آدھا کپ رہ جائے اس میں ایک چمت شید مکس کر کے پیلیں اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے تین دن ریگولر پینے سے خانسی کا نام و نشان نہیں رہے گا سردی زکام کی وجہ سے اکثر ناک بند ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بادام یا سرسوں کا تیل ٹروپر کی مدد سے رات کو سوتے وقت اپنے دونوں ناک میں لگائیں بند نہ کھول جائے گی اور سکون کی نیند آئے گی خوشک اور سرد موسم میں روزانہ سوتے وقت یا صبح نہارمو اگر دودھ میں دو سے چار خجور پکا کر روزانہ گرم گرم پیا جائے تو اس سے جسم ٹھنڈ سے محفوظ رہتا ہے بخار گلے میں درد خانسی نزلہ زکام سے نجات ملتی ہے خون میں چربی اور شکر کی مقدار کو کنٹرول رکھنے کے لیے اپنی خوراک میں حلدی سونٹس فید زیرہ کالی مرچ جیسے مفید مسالوں کو بڑھائیں یا خون میں چربی اور شگر کو بڑھنے نہیں دیتے گہروں رنگوں کے پھلوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شگر اور ہائی بڑیڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں گردی اور جگر کے مراز کے لیے بہت ہی مفید ہیں جن لوگوں کا مسانہ کمزور ہو اور انہیں بار بار پیشاب آنے کی تکلیف محسوس ہو تو ایک چٹانگ بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے سب کے لیے یہ ٹوٹ کا مفید ہے اس مشکل سے نجات پانے کے لیے تیل اور گڑ کے چھوٹے چھوٹے سے لڑو بنا کر رکھ لیا جائیں اور انہیں استعمال کیا جائے تو بھی آفاقہ ہوگا